موسیقی نیب نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور ان کے شوہر کپٹن ریٹائٹ سفدر کی زمانت منصوحی کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مریم نواز اور کپٹن ریٹائٹ سفدر نے زمانت کا غلط استعمال کیا مریم نواز نیب کے خلاف نفرت انگیز تقریر کے متقب ہوئی نیب لاہور میں تلبی پر نیب آفیس پر حملہ کیا گیا ملزمان کا کنڈیکٹ ان کے خلاف گواہان پر بھی دباؤ ڈالنے کا سبب بنا اس لیے ان کی زمانت منصوح کی جائے نیب آریننس میں حکومت جوری چھپانا چاہتی ہے عدالت اور سینٹ میں چیلنج کریں گے مسلم لیگ نون کے نائب صدر اور سابق وزیراعظم شاید حکانہ باسی کی میڈیا سے گفتگو بولے جیرم نیب کو ریٹائر ہوئے چار دن گزر چکے ہیں چیرم نیب سے متعلق مشاورت کا کوئی عمل شروع نہیں ہو سکا کہا احتحساب کی سرکس جاری ہے اور اب تو حکومت بھی اس میں شامل ہو گئی ہے پورا احتحساب کا عمل ایک چیرمن کے سرور ہے باپ کی جگہ بیٹے کی سرکاری ملازمت سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا سپریم کورٹ نے تین رکنی بنچ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ سال دوہزار پانچ سے پہلے انتقال کرنے والے سرکاری ملازمین کے بچوں پر وزیراعظم پیکج لاغو نہیں ہوتا عدالت کے مطابق اہل وحی بچے ہوں گے جن کے والد کا انتقال دوہزار پانچ کے بعد ہوا ہو وزیراعظم جام کمال کا کمال نہ چل سکا نراز عرقین نے سیکیٹریٹ میں تحریک ادم اعتماد جمع کرا دی نراز عرقین نے میڈیا کو بتایا کہ تحریک ادم اعتماد پر اسمبلی کے چودہ عرقین نے دستخط کیے ہیں نراز عرقین کے کہنا ہے کہ جام کمال کو عزت سے مصطفی ہونے کی پیشکش کی مگر وہ مقابلے پر اتر آئے ہیں ان سے کہا گیا کہ اپنے اقدار کے لیے بی اے پی کو خراب نہ کریں لیکن وہ نہ مانے اب مقابلہ اسمبلی میں ہوگا دیکھتے ہیں کون ہارتا اور کون جیتا ہے پاکستان کی کٹ کے لیے ایک اور عزاز رزوان اور بابر ٹی ٹوینٹی کی کٹ کی روان برس کا محاب ترین چوڑی بن گئے دونوں نے چھپن اشاریہ چھے ایک کی عوصت سے سات سو چھتیس رنگ سکور کیے ہیں دیس اننگز میں دونوں نے اوپننگ کی اور صرف ایک بار ان میں سے کوئی کم سے کم پینتیس ٹیک نہیں پہن سکا دونوں نے مل کر فی اوور نو اشاریہ ایک دو رنز بنائے ہیں جو روان برس پاکستان کی جانب سے ازمائے گئی دیگر دو اوپننگ جوڑیوں سے زیادہ ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے نقاط سے قبل شائع کی نے کرکٹ کے لیے اچھی خبر آ گئی آئی سی سی نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے مزید ٹکٹس فروخت کے لیے پیش کر دیئے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے تمام میچز اب مزید شائع کین سٹیڈیم میں آ کر دیکھ سکیں گے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میچز کے مزید ٹکٹو کی فروخت آج سے شروع ہوگی موسیقی